دعا نے دوستو یہاں پر پروف اکٹا کر لیا ہے وہ بھی جعفر کے ساتھ مل کر کشمالا کے خلاف اور دوستو کشمالا کی سچائی اب جیسے ہی یہاں پر بابا سائی اور دوستو یہاں پر گزنوی کے سامنے آ جاتی ہے تو دوستو یہاں پر بابا سائی تو دعا سے نظریں بھی نہیں ملا پاتے کیونکہ یہاں پر دوستو دعا کو بہت ساری باتیں یہاں پر بابا سائی سنا رہے تھے وہیں پر دوستو یہاں پر جو دوستو دعا ہے وہ پروف لے کر پوجھ جاتی ہے دوستو کشمالا کے پاس وہاں پر کشمالا دوستو گارڈ سے کہتی ہے کہ گارڈ تم لوگ کی حمد بھی کہتے ہوئی کہ تم نے اسے گھر کے اندر چھوڑا وہیں پر بابا سائی بھی دوستو بہت سے تک گسے میں یہاں پر دعا کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں آنے کی حمد بھی مت کرنا وہی پر دوستو دعا بابا سائی سے کہتی ہے کہ آپ پہلے میری بات تو سن لے میں یہاں پر پروف کر کے ہی رہوں گی کہ کشمالا نے میرے کلاب کتنی ساری ساجشیں کی ہے وہ بھی سرفراز کے ساتھ مل کر وہی پر بابا سائی کہیں گے کہ جو کچھ بھی کشمالا نے کیا ہے تمہیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پہلے بھی تمہیں بہت سارے موقع دیئے ہیں تم نے پروف تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہر بار تم نے ہمیں دوکھا ہی دیا ہے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے تم چلی جاؤ یہاں پر بابا سائی کسی بھی طرح سے دعا کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو اسی ٹائم وہاں پر انٹری ہو جاتی ہے جعفر کی اور جعفر بابا سائی سے کہتی ہے کہ رکے بابا سائی